نمشکار دوستو آپ سب کا سواد کرتا ہوں ایک پار پھر سے اپنے اس یوٹیوب چینل ڈسٹک گھر میں تو دو ہزار تئیس چوبیس سیشن میں میریٹوری سکولز میں جو اڈمیشن کا پرسیس ہے وہ جلدی شروع ہونے والا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ریجسٹریشن ہے وہ کروائی جائے گی اس کے بعد اگزام لیا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی پرسیس ہوگا وہ سارا کروائی جائے گا اور اڈمیشن ہو جائے گی سٹوڈنٹس کی تو آج کے سیوڈے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کی جو میریٹوری سکولز ہے ان کی کیا خاصیت ہے کیا وہاں پر آپ کو فسیلٹیز جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں کیوں میریٹوری سکولز جو ہیں وہ بنائے گے ہیں تو یہ ساری جانکاری آپ کو آج کے سیوڈے میں ہم دینے والے ہیں جسے آپ کو میریٹوری سکولز کے بارے میں کافی کچھ جاننے کا موقع ملے گا تو جو بھی سٹوڈنٹس اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھے گا اور کافی ساری جو جانکاری آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ میرے چینل میں پہلے بار وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور اس ویڈیو کو بھی جرور لائک کر دینا اگر ویڈیو اچھ لگے گی تو تو چلی آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو میریٹوری سکولز ہیں وہ کیوں کھولے گئے ہیں تو جو میریٹوری سکول کھولے گئے ہیں وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو زیادہ پیسے نہیں کھڑ سکتے ہیں زیادہ پڑھائی کے لیے جو انٹیلیجنٹ ہیں اور ٹوپر بھی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے ان کی فیسیلٹی کے لیے یہ جو میریٹوری سکول کھولے گئے ہیں کافی سارے جو گریپ پریوار کے بچے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں پیسے کے قرآن تو ان کے لیے جو سکول کھولے گئے ہیں تو کچھ سٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسے کی کمی کے قرآن سائنس میں یا کمرس میں نون میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں پیسے کی پرولم کی قرآن وہ یہ کورس نہیں کر پاتے ہیں اور وہ آرٹس میں اڈمیشن دے لیتے ہیں تو ان سکولوں کی خاصیت یہی ہے کہ آپ کو وہاں پر جو نون میڈیکل میڈیکل کمرس سب ہی جو سٹریم میں وہ مل جائیں گی تو اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس ٹوپر ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر پریفر کیا جاتا ہے ان کو سٹوڈنٹس کو یہاں پر اڈمیشن کے لیے پریفر کیا جاتا ہے ان کو میرٹ میں سب سے پہلے جو سیڈ ہے وہ آرام سے مل جاتی ہے تو یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ریزیڈنسل سکول ہیں اس کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں وہی پر پڑھتے ہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے تو کچھ سمیں جو ان کو پرولم فیس کرنے پڑتی ہے کئی بار تو بات میں سبھی اپچل ہو جاتے ہیں وہاں پر تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میریٹوری سکول کی جو خاصیت کیا ہے یہاں پر آپ کو کون کون سی فیسریڈی جو ہے وہ ملیں گے یا ملتی ہیں وہ ساری جان کر یہ آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو سکول ہیں جو ریزیڈنسل سکول ہیں یہاں پر آپ کو نون میڈکل میڈکل اور کمار سٹریم جو ہے وہ مل جائیں گے آپ آرام سے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیجے گا کہ کون سی سٹریم میں آپ ارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو آرام سے وہاں پر سیڈ مل جائے گی اچھی سی سٹری جو ہے وہ آپ کے وہاں پر ہو جائے گی تو سیکنڈ جو یہاں پر فیسریٹی پروائیڈ کی جاتی ہے وہ ہے فری میل مطلب کی جو آپ کو کھانا ہے وہ وہاں پر فری دیا جاتا ہے تینوں ٹائم آپ کو جو کھانا ہے وہ ملتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر ہوسٹل کی فیسریٹی ہے ہوسٹل کی سویدہ ہے آپ کو کوئی بھی فیس کوئی بھی پیسان نہیں دینا پڑتا ہے ساری جو ایڈوکیشن ہے وہ آپ کے فری ہے یہ پلس پوائنٹ ہے وہاں پر اس کے علاوہ جو یہاں پر سٹوڈنٹ جو ہوں گے تو جو جیسے نون میڈیکل میڈیکل کمرس ٹریم ہوتی ہے کافی ٹاف ہوتی ہے تو اس کے لئے کوچنگ بھی لینے پڑتے ہیں ٹویشن بھی لینے پڑتے ہیں بھر آپ کو وہاں پر کوئی بھی ٹویشن کی جورت نہیں پڑے گی آپ کو وہاں پر جو کوچنگ ہے وہ فری آف کسٹ وہاں پر پروائیڈ کی جائے گی نیسٹ میں بات کرتا ہوں کہ جو اس کے علاوہ جو ٹویلت کراس کی جو سٹوڈنٹ ہیں جو نیسٹ کسی ایگزامینیشن میں یا کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں کوئی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور وہاں پر جو فیس ہوتی ہے وہ ان کی کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی ہے ان سٹوڈنٹس کی اس کے بعد آپ کو وہاں پر جو پلے گراؤنڈ ہے وہ کافی بڑا مل جائے گا جس سے کہ آپ کو کھیلنے میں کافی ساری جو جاتا ہے ایم ایسی بی ایڈ یو جی سی نیٹ پاس ایم فیل اور بہت سی ایکسپیرینس جو سٹاف ہوتا ہے وہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے پڑانے کے لیے اس کے علاوہ وہاں پر جو انگلیش میڈیا میں اس کے ساتھ آپ کو پڑائی کروائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پنجاب ہے پنجابیت ہیں یا پنجابی کلچر ہے وہ بھی وہاں پر اس کا جو ایوجن ہے وہ وہاں پر کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں وہاں پر کی جاتی ہیں تو اس کے علاوہ بہت ساری جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جیسے سائنس کے ساتھ سمبندت ہیں یا کچھ اور ایکٹرینس کے ساتھ سمبندت ہیں تو ان کی جو ورکشاپ ہے وہ بھی کروائی جاتی ہیں کسی یونیورسٹی میں لے کے جا جاتا ہے کسی اور بڑے کولز میں ان کو لے کے جا جاتا ہے جہاں پر ان کی جو ورکشاپ ہے وہ لگائی جاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کلاس روم ہیں وہ سبی سمارٹ روم ہے وہاں پر آپ کو لیبس جو ہے وہ سمارٹ لیب مل جائیں گی تو ویل ایکیوبٹ وہاں پر لائبری آپ کو ملے گی وہاں پر ہر آپ کے جو بھی سٹریمز ہوں گے اس کے ریلیٹڈ جو بھی وہاں پر بکس ہے وہ آپ کو دی جائیں گی میکزن ہے بکس ہیں کمپیٹیٹیو اگزام میں آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتے ہیں اس کی بکس بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گی اس کے علاوہ وہاں پر جو سٹونٹس ہوتے ہیں وہاں پر ان کو جو ایڈوکیشنل ٹورز ہیں وہ بھی کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر اینویل فنکشن کروائے جاتا ہے کلچر ایکٹیویٹیز کروائے جاتی ہیں کافی کچھ وہاں پر کروائے جاتا ہے تو اس کے علاوہ سب سے وہاں پر جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وہاں پر سکور میں آپ کو کوئی بھی موبائل فون الاؤٹ نہیں ہے تو کافی سارے جو بچے ہوں گے ان کو الگ بھی لگا ہوگا اور بھی لگتا ہوگا کہ وہاں پر فون نہیں یوز کرنے دیتے ہیں بٹ ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر وہاں پر آپ فون نہیں یوز کریں گے تو آپ کا جو سارا مائنڈ ہے ساری ہے جو کریٹیویٹی ہے وہ پڑھائی کی طرف لگے رہے گی آپ اچھے سے جو سٹڈی ہے وہ کر سکتے ہیں تو جو بھی سٹوڈنٹ وہاں پر میری ٹوری سکول میں پڑھتے ہیں اسی لیے وہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہاں پر موبائل آلاؤٹ نہیں ہے کافی سارے جو بچیں سوشل میڈیا یا موبائل سے دور رہتے ہیں تو وہ سارا جو کنسٹریٹ ہے وہ پڑھائی کی طرف ہی رہتا ہے تو کافی اچھی وہاں پر ایڈوکیشن جو ہے وہ سٹوڈنٹ پرابت کرتے ہیں اسی لیے سب کوشش کرتے ہیں سٹوڈنٹس کی میری ٹوری سکول میں جو ہے وہ اڈمیشن مل جائے تو یہ ساری جو خاصیت یہاں فسلٹیز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں شاید یہاں پر نہیں ایکسپلین کر پایا ہوں تو کافی ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو جرور لیجئے گا تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ میرے دورہ جتنے بھی جانکار یہ آپ کو پروائیٹ کی گئی یہ اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اسی طرح کی اور بھی انفرمیشن والی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور بھی جب تک آپ کی جو ایڈمیشن کا پرسیسے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گی تو آپ کو وہاں پر پھر فون الاؤڈ نہیں ہوگا تو جب تک آپ یہاں پر رہیں ہماری ویڈیو جو ہیں وہ دیکھیں ساری جانکاری لیتے رہیے کیسے ریجیسٹریشن ہوگی ایڈمیشن ہوگی کونسلنگ کیسے ہوگی جو بھی پرسیس ہوگا ہم ساتھ میں ساتھ آپ کو ساری جانکاری وہ پروائیڈ کرتے رہیں گے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اور ہم ملتے ہیں ہماری کسی نیکس جانکاری والی انفرمیشن والی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند